میں نے اندر لسنس ٹیسٹ پاس کیا ہے ہر چیز مکمل کی ہے اور کر کے میں چلا گیا وہ مجھے کہتے ہیں جی ای لائسنس ہے ان کی جو ویب سائٹ ادھر جا کے آپ ان کا ڈیٹا نکال لیں اپنا دو دن ہو گئے وہ اے بھی نہیں چل رہا اور آج وارڈن نے پھر روک لیا ہے مجھے کہتے ہیں کہ جی لسنس دکھائیں میں نے کہا سر میں نے لسنس بنوا لیا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس میں نے کہا جی ثبوت انہوں نے کہا تھا ای لائسنس سے آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیں میں نے ای لائ ساروں نے کہا جی بھائی دوبارہ ہم آپ کا چلان کریں گے میں ایسے باہر نکل کے دوبارہ آگیا ہوں دوبارہ پھر چلان کر والوں گا یہاں سے نکلوں گا پھر روک لیں گے کوئی نہ کوئی تیسٹ پاس کرنے یہ تو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کا کچھ بنا ہی نہیں ہے ہم نے تو ٹیسٹ پاس کر کے ہم جلیل ہو رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تین دن دن تک ادھر بیٹھ کے بنوا کے جائیں ٹھیک ہے بعد میں ان کو جب ڈیٹے نہیں ملنا اس بیٹھنے کا فائدہ ہے کہ اپنی دھی ٹیسٹ پاس بھی کر لیتی ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے بھائی کے ساتھ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جو ہے ان کا دوبارہ سے چلان ہوئے ان سے پوچھکیش کی گئی ہے آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا مسئلہ کیا اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میرا نام فرزوک نام ہے میرا اور میں آج سے تین دن پہلے دو دن تو ویسے ادھر زلیل ہوتا رہا ہوں دو دن بعد میرا جو ہے وہ انہوں نے جو میری باری آئی ہے باری آنے کے بعد میں نے اندر لسنس ٹیسٹ پاس کیا ہے ہر چیز مکمل کی ہے اور کر کے میں چلا گئے وہ مجھے کہتے ہیں جی ای لائسنس ہے ان کی جو ویب سائٹ ادھر جا کے آپ ان کا ڈیٹا نکال لیں اپنا تو وہ آج دو دن ہو گئے وہ ایپ ہی نہیں چل رہا اور آج وارڈن نے پھر روک لیا ہے مجھے کہتے ہیں کہ جی لسنس دکھائیں میں نے کہا سر میں نے لسنس بنوا لیا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس میں نے کہا جی ثبوت انہوں نے کہا تھا ای لائسنس سے آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیں میں نے یہ لائسنس جو ہے وہ نکل ہی نہیں رہا در سے میرا کوئی ڈیٹا ہی نہیں آ رہا لہٰذا انہوں نے پھر دوبارہ انہوں نے کہا جی بھائی دوبارہ ہم آپ کا چلان کریں گے نہیں تو ورنہ جو ہے وہ آپ کا پھر چلان ہو گئے جی جی وہ ابھی تو مشکل سے میں در آئے میں نے کہا جی میں جا کے بات کرتا ہوں کہ آپ میرا چلان نہ کریں آپ کی میرے بات نہیں آپ اپنے پاس جیٹا میرا ڈیٹا نہیں چل رہا آپ اپنے ڈیٹے پر چیک کر لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے پاس چل جائے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بھی ڈیٹا نہیں چل رہا تو اب میں اندر آیا ہوں وہ جو اندر بیٹھے میں جن کے پاس میں نے بنوایا تھا وہ ان کی ڈیوٹی شفٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہ میں نے ان کو کہا کہ جی آپ میرا ڈیٹا کچھ کچھ ثبوت دے دیں تاکہ میں باہر دخواہ سکوں وہ کہہ رہا جی جس جس سے آپ نے بنوایا آپ ان سے بات کروں ہمارے ساتھ بات نہ کروں میں ایسے باہر نکل کے دوبارہ آگیا ہوں دوبارہ پھر چلان کروا لوں گا یہاں سے نکلوں گا پھر روک لیں گے کوئی نہ کوئی آپ نے کونسا لسنس اپلائی کیا تھا جو بائی کے لیے اپلائی کیا تھا اور وہ ٹیسٹ بھی پاس کیا ہے ٹیسٹ پاس کرنے یہ تو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کا کچھ بنا ہی نہیں ہے ہم نے تو ٹیسٹ پاس کر کے ہم ضلیل ہو رہے ہیں آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا لسنس پروسس میں چلے گا پھر بھی رو رہے ہیں جی ایسے ہی ہے مجھے کوئی ثبوت کم از کم کوئی پروف تو دے دے کوئی ثبوت دے دے کچھ آپ نے یہاں پھر ڈاکومنٹ سما کروائے تھے لسنس کے لیے تو اس کا تو کوئی آپ کے پاس ہوگا نا کوئی جی وہ میرے پاس جو بائی کا کیا ہے وہ تو انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس جو ان کی اپشنیں تھی رکشہ ہو گیا یا اپنا کار ہو گیا یا ال ٹی وی وہ میرے پاس ایک پیپر پڑا ہویا اس کا وہ کہہ رہے کہ جیس کا آپ کا ہے ہی نہیں ہے اس میں آپ کا تعلق ہی نہیں آپ نے بائیک کیا ہے بائیک چلا رہے ہو بائیک کا لے کے آؤ یہ کار ال ٹی وی اس کا ہم لرننگ کیا کریں اور وہ بھی دو دفعہ جو رینیو کروا چکا ہوں میں وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس چیز کا بھی ہم جو ہے وہ آپ کا چاہتا ہے آپ کے پاس لرننگ لیسنس تو ہے نا چاہے کار کا ہے بائیک کا ہے موٹسہ کار ہوں تو نہیں ماننے کیونکہ میں نے دو دفعہ رینیو کروا چکا ہوں اب رینیو کروانے کے بعد اگر میں نے اپنا لسنس پاس کر لیا ہے ٹیس پاس کر لیا ہے تو پھر بھی میرا وہی حال ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا مجھے بنانے کیا ہے یہ عوام جو ہے یہ ایسے ہی زلیل ہو رہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تین دن دن تک ادھر بیٹھ کے بنوا کے جائیں ٹھیک ہے بعد میں ان کو جب ڈیٹے نہیں ملنا اس بیٹھنے کا فائدہ ہے کہ اپنی دھیاریاں بھی توڑ رہے ہیں چیز جو ہے وہ ادھر کر رہے ہیں یہ یہ بھی آپ اندر جا کے چیک کریں دیکھیں ترہا جو حال اندر اندر کیا حال ہے اندر زمین پر بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے جیسے دادا صاحب آپ لنگر خانے بھی آئے ہوئے جا کے اچھی بات رہے ہیں انہوں نے بھی لکھا با پولیس خدمت مرکز لہوار جی جی چلے خدمت کا موقع تو دے کو پانی شانی تو پلائے ان کو اندر پانی تک کب اندو بچ نہیں ہے اور اتنے بتمیز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وارڈن اتنے بتمیز ہی کر رہے ہیں اندر جا کے آپ ان سے بات کر لیں وہ بات نہیں سن لیں ایک تو یہ رونا کہ کچھ نہ ہونا ایک یہ رونا کہ کچھ ہو کے پھر بھی کچھ نہ ہونا آپ آکے لسنس بنوالے آپ کو ثبوت نہیں ملنا کہ بھائی آپ کا ڈیٹا ہے یہاں پر جس طرح پہلے انٹرویو میں ایک بھائی نے بات کی تھی کہ یہاں پر ہر چیز کے ثبوت گھر چلے جاتے ہیں ٹیکس کی کوپی آپ گھر بھی جواتے ہیں لسنس بھی گھر جا سکتا ہے آپ اگر سسٹرم کو آن لائن کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کا سرور تو کام کرے آپ کی ڈومین تو ڈھنگ کی لے لیں آپ نے بیرونے ملک کو کوپی کر کے یہاں پر انگلینڈ کا اور سویزن لینڈ کا نظام تو نافذ کرنے پر چل پڑے ہیں لیکن عوام کو سہولیات بھی تو دیں وہاں پر تو جو عوام ہے وہ حکومت کے وظیفے پر چلتی ہے یہاں کی جو حکومت ہے وہ عوام کے وظیفے پر چلتی ہے ان کی جو ترقی کی وجہ ہے وہ محذب قوم ہے یہاں پر آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے کہ قوم کو محذب بنانا ہے لیکن قوم نے روٹی بھی کھانی ہے اس کو کپڑے بھی چاہیے سردی کا موسم ہے کچھ نہیں ہو سکتا اپنی محذبان کو دیں اجازت اللہ نکے پان